بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہیں جیسے کو نہکار ہوں علی کا مقام کچھ اور ہے جو اپنی زبان سے قرار کر رہے ہوں کہ وہ خود کو نہکار وہ کیا مقابلہ کریں گے جملہ روکے دوبارہ کہوں بہت سے افراد کہتے تھے کہ وہ تکلف کر رہے تھے میں کیا پشکر اس سے مطالب وہ کہتے تھے وہ تکلف ہم کہہ رہے تھے اور کیا جملہ کہہ رہے تھے جب پہلے خطبہ دیا کہا بھئی میرا ایک شیطان ہے جو میرے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے وہ مجھے گملہ کر دیتا ہے اگر میں سرات مستقیم سے ہٹ جاؤں تو بازوں پکڑ کے مجھے واپس لے آنا تو موانا نے کہا جو خودی محتاج ہدایت ہو قرآن کی آیت ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے کہ جسے اللہ نے بنایا ہو یا وہ جو خود محتاج ہدایت ہو جو محتاج ہدایت ہو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی اطاعت کی جائے پہلے میں کی جائے حق اس کا بنتا ہے جسے اللہ نے چنا بگر یہ بات پہن گے اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو ادھانے کے رامے اب یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں قانون ہے تمام کے تمام مسلمانوں میں اقرار ال região اگر کوئی عقلم اندی یعنی شعور رکھنے والا دیوانہ نہ ہو دیوانہ کا اقرار کافی نہیں لیکن اگر کوئی عقل رکھنے والا آدمی اقرار کر لے کسی بھی کام کا تو وہ جائز بھی ہے اور اس کے غلاف حجت بھی ہے اگر کوئی آدمی کہتے Ray عادل نہیں تو اس کے بیچے نماز نہیں ہو سکتے گا کوئی آدمی کہتے میں نے چوری کی ہے تین مرتبہ اقبال جرم کرے تو اس پہ سزا جاری کی جائے گی حق جاری کی جائے گی پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی اقبال جرم کر لینا اپنی زبان سے قرار کرنا کہ میرا یہ میں یہ ہوں تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ جائز بھی ہے اپنے متعلق اپنے خلاف میں قرار کرنا اور انسان کے خلاف حجر بھی ہے اگر بات اقرار کر لے کہ میں ایسا ہوں تو پھر اس کے خلاف وہ جائز بھی اس کے حق میں جائز بھی ہے اور اس کے خلاف حجر بھی ہے اگر کوئی خود کہہ دے کہ مجھے شیطان گمراہ کر دیتا یہ تکلف و تعارف نہیں ہے ماننا پڑے گا یہ آدمی معصوم نہیں ہے اور اگر ماننے والے خود بھی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اطراز سننے پہ راضی نہ ہوں توجہ ہو اگر ہمیں اطراز کرنے کے بھی اگر آپ خود بھی مانتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے کہ میں معصوم نہیں ہوں تو اطراز کرنے میں یہ حرج ہے اس کا مطلب ہے اطراز کرنے سے اگر کوئی روکے تو ان کے بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے at the back of their mind ان کے بھی لا شعوری طور پر ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نمائندہ ہے رسول اللہ کا نمائندہ اور رسول خدا کے وسیع کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے یہ بات پہنچ گئی ہے حضرت حضرت کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے انگریزی یعنی ہم اگر اطراز کریں اور لوگ کہنے اطراز نہ کرو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کہ نمائندہ پروردگار اور وسیع رسول اللہ کو ہونا تو معصوم ہی چاہیے لیکن اب کیا کریں اگر نمائندہ معصوم نہ ہو